اگر کوئی باہر کا حملہ ہو اور فوجی حملہ ہو تو ہماری فوج ہے ہماری ہوای جہاز ہے ہمارے بہادر نوجوان ہیں جو اس میں کام کرتے ہیں تو اس سے بچائیں گے ٹھیک ہے لیکن آخر میں فوج نہیں بچاتی ہے کسی ملک کو نہ ہوای جہاز بچاتے ہیں آخر میں ملک کی حمد بچاتی ہے نہرو کی زندگی کے کئی شیڑز تھے بھارتی جن مانس کے مہانائک نہرو آزادی کی لڑائی لڑتے نہرو بچوں پر پیار لٹاتے نہرو فیشن آئیکن نہرو بہترین کتابیں لکھنے والے نہرو آشک مجاز نہرو وغیرہ وغیرہ نہرو کے جیون کا سب سے پربل پکش تھا بھارت کے لوگوں اور عام آدمی سے ان کا کنیکٹ ڈاکٹر جنک راج جے نے آٹھ ورشوں تک نہرو کے نجی سہایت کے طور پر کام کیا ہے ایک بار بہت کوئی ڈیلیگیشنز بارہ ملنے آئے تھے پنڈے جی سے سوٹ و لاکھ میں ہی تھے اور پنڈے جی لیٹ ہو گئے لیکن یہ ہے کہ کیم ہوم اور دیکھا کہ وہ جو نتھو ان کا سرویٹ تھا وہ انتظار کرتے کرتے کیونکہ پنڈے جی کا یہ فرمان تھا کہ میرے آنے سے آدھا کھٹا پہلے آپ تھنڈی مشین ائر کنڈیشنر اس کو آدھا کھٹا پہلے کھولو اس نے آدھا کھٹا پہلے کھول لیے پنڈے جی کا پتہ بھی اتنے بجاتے ہیں لیکن لیٹ ہو گئے اب وہ لتھو وہی سو گیا درازے بھائی انتظار کرتا کرتا پنڈے جی جب آئے تو انہوں نے دیکھا یہ سو رہا اور سیکیورٹی والے بڑے پرشان کیا کرے گا بلکو مت چھڑو اس کو سوئے رہنے دو اسی سے جمپ کر کے he went in his room جب باہر نکلے تو پھر سو رہا تھا تو اس نے گاڑ جو بیٹھے تھے کہ دیکھو ایک آدمی یہاں کھڑا رہے جب تک یہ سویا ہوا ہے اس کو سویا رہنے دو بلکو نہیں جگہ نا and he jumped and he went to the office so this was his personality اور سارے سیکیورٹی والے پریشان جب وہ اٹھا تو انہوں نے کہا حرار ہو گیا وہ بچا رہا بڑا ہماری duty تمہارے اوپر لگی تھی کہ بھائی تم جب تک جاگو نہیں تو بھی کوئی چھیڑنا نہیں ہے جہاں تک سارجنک جیون میں امانداری کی بات ہے جانے مانے پتکار کلدیپ نیر کہتے ہیں کہ پنجاب کے پور مکھ منتری بھیم سین سچر نے نہرو کے بارے میں انہیں ایک ایسی بات بتائی جس کی آج کے یگ میں کلپنا بھی نہیں کی جا سکتی ہوا یوں کہ نہرو کی بہن وجہ لکشمی پنڈت ایک بار شملہ کے راج بھون میں رکی اور وہاں کا بل انہوں نے نہیں چکایا راج بھون میں آج کل تو فریس ہا رکھ چلتا ہے لیکن اس وقت حساب رکھا حساب تو اب بھی رکھتے ہوں گے شاید رائٹ آف کرتے ہوں گے تو وہ ان کا حساب چلتا رہا تو شاید ڈھائی ہزار روپیہ ان کے ذمہ تھا مجھے لکشمی پنڈت کے تو بھیمسن سچر ہوا کرتے تھے تو انہوں نے یہ جب رکم دیکھی تو انہوں نے پنڈت جی کو لکھا کہ دیکھئے یہ دھائی ہزار انہوں نے خرچے ہی تھے پیسے تو ابھی تک ملے نہیں وہ چلتے رہتے ہیں تو مجھے برا لگتا ہے کہ میرے پرائم مینسٹر کے پہن نیا ساتھ کیا تو اس کا کیا کریں کہنے لگے دکھو بھیمسن میں تمہیں ایک دم تو نہیں بھیج سکتا لیکن پانچ کشتوں میں تمہیں پیسہ دے دوں گا تو پانچ کشتوں میں نے واپس کر دیا لیکن آج کوئی یہ بات سوچ نہیں سکتا نا تو کوئی چیف مینسٹر لکھ سکتا ہے ویڈیہ لکشمی پنڈت کی بات چلی ہے تو بہت پہلے انہوں نے بی بی سی کو دیے گئے ایک انٹرویو میں بتایا تھا کہ ایک بار ان کا اپنے بڑے بھائی جواحلال نہرور سے جھگڑا ہوا تھا میں ان سے دس ورس چھوٹی تھی مگر چونکہ ہم لوگ اس طرح سے پلے تھے تو بحث تمہت ہوتی تھی اور مخالفت بھی ہوتی تھی ایک دوسرے سے ہم جھگڑا بھی کرتے تھے مگر انت میں کچھ ایسا ہوتا تھا کہ وہی جو کہتے تھے وہ میں کری لیتی تھی بات میں میں سوچتی تھی کہ یہ بات میں نہیں کیوں کیونکہ خاص کر جب میں راجدودھ ہو چکی تھی کئی ایسی باتیں ہوئیں جن میں میں سہمت نہیں تھی اپنے گورمنٹ سے مثلا وہ ہنگری کے مسئلے کے اوپر میں یہاں تھی لنڈن میں میں بلائی گئی وہاں مجھ سے کچھ کہا گیا یہاں کہنے کے لیے جو کہ میں سمجھتی تھی ٹھیک ہے پھر سنیوکتراشتروں میں کرشنا مینن نے اور ہمارے نیتاو نے کچھ اور کہا تو مجھ بہت برا معلوم ہوا مگر میں نے غلط اس کو سمجھا تو اس کے اوپر میری کچھ بھائی کے ساتھ تھوڑا سا جھگڑا بھی ہوا مگر وہ جیسے کہ میں نے بتایا نا رکھ رکھاؤ بڑا بھائی کوئی ایسی چیز ہوتا تھا کہ چاہے بھلے ہی میں مانتی تھی کہ یہ میرے پردھان منتری ہیں بڑے بھائی نہیں ہیں مگر وہ دونوں رشتے ملی جاتے تھے اور کہنا میں مانی لیتی تھی ان کا نہرو اپنے اوپر بہت کم پیسے خرچ کرتے تھے ان کے سچیو اور چیونی کار ایمو متھائی بتاتے ہیں کہ کئی معاملوں میں انہیں کنجوس کہا جا سکتا تھا لیکن ایک بار انہوں نے سیس برونر کی گاندھی کی گہن سوچ کی مدرہ میں بنائی گئی پینٹنگ قریبنے کے لیے پانچ ہزار روپے خرچ کرنے میں ایک سیکنڈ کا بھی سمیں نہیں لیا تھا ان کے سرکشہ دکاری ایف رفستم جی اپنی کتاب آئیواز نہروش شیڈو میں لکھتے ہیں ایک بار ڈبروگڑ کی یاترہ کے دوران جب میں ان کا سگریٹ کیس لینے ان کے کمرے میں گیا تو میں نے دیکھا کہ ان کا نوکر ان کے پھٹے ہوئے کالے موزوں کو سل رہا ہے نہرو کو بروادی بہت ناپسند تھی کئی بار وہ کار رکوا کر اپنے ڈرائیور کو بھیجتے کہ وہ بغیچے میں چل رہا پانی کا پائی بند کر کے آئے ایک بار سعودی عرب کی یاترہ کے دوران انہوں نے ریاد کے جگ مکاتے راج محل کے ایک ایک کمرے میں جا کر اس کی بتی بند کی تھی سردار پٹیل نہرو سے تیرہ سال بڑے تھے کئی نیتگت معاملوں پر سردار سے گہرے مدبھیت کے باوجود نہرو نیجی روپ سے ان کا سممان کرتے تھے جانے مانے پتکار اندر ملہوترا ایک دلچسپ قصہ بتاتے ہیں سردار پٹیل کا گھر پڑے جی کے گھر کے بہت پاس تھا تو وہ ہمیشہ پیدل جاتے تھے وہاں پہ اور ان کو کہا تھا کہ آپ کو آنے کے ضرورت نہیں ہے جب مجھ سے کچھ بات کرنی ہے میں آنگا مولانا آزاد ذرا دور رہتے تھے تو وہاں موٹر میں بیٹھ کے ہمیشہ جاتے تھے گپ شپ کرتے تھے ان سے اور ٹیلی فون پہ یہ کٹسی تھی کہ فون خود ملاتے تھے اور بات کرتے تھے ان سے ایک دن انہوں نے ایمو متھائی جو ان کے سب سے بڑے پرائیوٹ سیکٹری تھے ان کو کہا کہ ذرا مولانا صاحب سے بات کرائیے تو جب مولانا صاحب نے فون لیا اور نہرو آئے فون پہ تو انہوں نے کہا کہ جوار لا لے تمہاری انگلی میں درد ہونے لگ جیا تو اس کا انہوں نے آج کے بعد ہی حرکت نہیں کروں گا ویسے تو نہرو بہت ہسموک تھے لیکن جب انہیں غصہ آتا تھا تو ساری حدیں پار کر جاتا تھا ان کے سرک شادکاری رہ چکے کے ایف رستم جی اپنی کتاب آئیواز نہروز شیڈو میں لکھتے ہیں انیس سو تریپن میں جب پاکستان کے پردھان منطری محمد علی اپنی پتنی کے ساتھ دلی ہوای اڈے پر اترے تو انہیں نہرو کے مشہور غصے کا نظارہ اپنی آنکھوں سے دیکھنے کا موقع ملا ہوا یہ کہ جیسے ہی جہاز کی سیڑھیاں لگائی گئیں وہاں موجود قریب پچاس کیمرامین مکھیوں کی طرح جہاز کے چاروں طرف کھڑے ہو گئے جیسے ہی پاکستانی پردھان منطری اترے پیچھے کھڑی بھیڑ بھی آ گیا گئی اور دھکا مکی ہونے لگی نہرو کا پارا چڑھا تو چڑھتا ہی چلا گیا انہیں نے غصے میں چلاتے ہوئے کیمرامین کے پیچھے دوڑنا شروع کر دیا کسی ایک شخص نے نہرو کے لیے کار کا دروازہ کھولا نہرو نے غصے میں وہ دروازہ بند کر دیا اور پھول کے ایک بڑے سے بکے سے لوگوں کی پٹائی کرنے دوڑ پڑے میں نے بہت مشکل سے انہیں جیپ پر سوار ہونے کے لیے منایا ناراض نہرو اور پاکستانی پردھان منطری جیپ پر رشت پتی بھون گئے اور ان کی لمبی کار جیپ کے پیچھے پیچھے بینہ کسی سواری کے آئی اسی طرح پور ویدیش منطری نٹور سنگھ کو بھی نہرو کے غصے کا کوب بھاجن پڑنا پڑا یوں کہ انہوں نے نہرو کے نیپال نیریش کو لکھے پتر کو سیکٹری جنرل کو نہ دکھا کر اپنی آلماری میں رکھ لیا تھا ہم پتہ لگا کیونکہ جہاز لیٹے تو ہم گپ لگاتے رہے کمپلیٹی فرگوٹ باوٹ دی فائل دس و جے قریب ایک آدمی میر پاس آیا کہ سرہ کو پڑنے جی بلا رہے ہیں تو میں نے کہا بھائی وہ فائل کے لیے تو میں سب بھاگ کر موٹر چلا کے پہنچ گیا اور سب کمری میں کھول کے ہوئے لے گیا ہمیں پرامیش کے سیکٹری تھے اس پی خننا وہ نے کہا کہ نیرو سین جی یہ فائل آپ اندر مات لے جائیے اتتے ناراض ہیں کہ آپ پہ کچھ پینک دیں گے تو میں سب چلا گیا فورن سیکٹری کے ہاں ایم جی دی سائے کے ساپ یہ کہا کہ leave it here and go he is very upset پھر سب میں نے دوسرے سے پتہ کیا کہ ہوا کیا تو سب پتہ لگا کہ سالے نوہ جے پرامیش کے ایسی دوڑی چرپ نے دفتر آگے تو وہ گئے فورن سیکٹری ہاں کہ ایم جی have you seen my illiterate of king of nepaal تو انہوں نے کہا no sir why not it hasn't count to me تو سب وہ گئے کھرنا کو پکڑا پرامیش کے ایم یہ کیوں نہیں گئی فائل میری فورن سیکٹری کو انہوں نے کہا سر وہ سیکٹریل کو بھیج دی تھی تو انہوں نے کیوں بھیج دی تھی انہوں کو یہ کرنا اس سے کہ سارے کاغذر جو آپ سے آتے ہیں وہ انہوں کی جاتے ہیں تو میں بھی پتہ کرتا ہوں ان کے پرامیش کے ایم نٹورسنگ سے کہ وہ لیٹر کھان گیا کھرنا جی آئے میرے کمنے میں تو میرے سیسٹر نے کہا کہ سارے کھو بھو تو ایرپورٹ پہ گئے ہوئے اور انہوں نے کہا یہ پر یہ کھولو تم یہ علماری اسہوں نے چاہبی دون کے پاس ہے بھائی دین تیمبریچر گون تو ہندرند دو دیگریز تو ایب جی سارے کھا کہ سار وہ بڑی دلچپ سخت ہے آپ کا سوہ رکھ لیا ہوگا انہوں نے کہا ایسے ہی کھانا شروع ہوا سانسدوں نے مرگے کی ہڈیاں کھا کر لون میں پھیکنا شروع کر دی نہرو سے یہ درش دیکھا نہیں گیا تبکہ سیٹی کا تو ارینجمنٹ نہیں ہو سکتا تو سب بوفے تھا تو پہلے تو وہ نہرو کھڑے دیکھتے رہے کہ یہ سب لوگ جلوازی میں ہیں تو ان کو کرنے دیجی گا تو جب تک انہوں نے اپنے پیٹ بھری اس وقت تک عرف کروں کہ بارش کرتی اس کی ہڈیوں کی نیچے بڑا بڑیہ لون تھا اس کے اوپر کر دی اور پنڈے جی نے وہ اپنی پلیٹ کسی کو پکرائی اور وہ اٹھانے لگے اب اس پہ نیچرلی بہت ہی شاکنگ شاکویب ہو گئی اور اس کے دوران میں سب لوگ انکلیوڈنگ دی جنہوں نے یہ سب بے وقف کی تھی وہ بھی شامل ہو گئے اور وہ جلدی سے خیر صاف ہو گیا پھر سب کو ہاتھ دونے کے لیے باتھرون چروع کچھ دیت جانے لپڑا اور ستائیس مائی انیس سو چونسٹ کو جب نہرو کا ندھن ہوا تو ان کی میز پر روبرٹ فراسٹ کی یہ چار پنگتیاں لکھی ہوئی ملی تھی The votes are lovely dark and deep but I have promises to keep and miles to go before I sleep من موہن ون ترو مجھ کو آج بلاتے ہیں کن تکیے جو آدھے میں نے یاد مجھے وہ آتے ہیں ابھی کہاں آرام بدہ یہ موک نے منٹرڑ چھلنا ہے آرے ابھی تو میلو مجھ کو میلو مجھ کو ریحان فضل بی بی سی دلی